کے باعث فائر فائٹرز کو آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کراچی سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کورنگی میں گتے کی فیکٹری میں آگ لگ گئی جس پر تحال قابون نہیں پایا جا سکا آگ لگنے سے فیکٹری کی پہلی منزل پر موجود سامان جل کر خاکستر ہو گیا ہے فائٹ اینڈرز اور باؤزرز آگ بجھانے میں اس طرح مسروف عمل ہے دعا شدید ہے جس کے باعث فائر فائٹرز کو آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے اور تحال آگ پر قابون نہیں پایا جا سکا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں شہر قائد میں جہاں گتے کی فیکٹری میں آگ لگ گئی تھی جس کو ابھی تک بجھایا نہیں جا سکا اس آگ پر ابھی تک قابون نہیں پایا جا سکا فائٹ اینڈرز آگ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہے مگر اس وقت تک آگ پر قابون نہیں پایا جا سکا ہے گتے کی فیکٹری میں یہ آگ لگی تھی اور آپ کو بتائیں کہ پہلی منزل پر موجود تمام جو سامان تھا وہ جل کر خاکستر ہو گیا ہے مونس سراج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید اپ ڈیٹ سنگے مونس ابھی تک آگ پر قابون نہیں پایا جا سکا جی دیکھیں بالکل یہ کراچی کے علاقے کورنگی انڈسٹرل ایریا میں ایک گدام میں لگنے والی آگ پر اب تک تقریباً چار گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے لیکن ابھی تک جو ہے وہ اتحاق پر قابون نہیں پایا جا سکا ہے آج کے شولے جو ہے وہ بلند ہو رہے ہیں امارت کے اندر سے اور یہ امکان دائر کیا جا رہا ہے فائر بگیٹ حکام کی جانب سے کہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ کچھ بہے بھی مشین میں یہاں پہنچے گی اور امارت کا ایک حصہ جو ہے ایک جانب سے اس کی دیواریں توڑی جائیں گی اور وہاں سے جو ہے وہ ریشتی آپریشن کا آغاز کیا جائے گا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کالا دھوان علاقے میں چاروں جانب ہے اور جو امارت ہے اس کو دیکھنا بھی جو ہے وہ محال ہو گیا ہے تو اب آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اس وقت علاقے میں شدید دشواری کا سامنا ہے ریشتی آپریشن کرنے میں جبکہ ہیوی مشین نہیں درکار تھی وہ بھی نہیں لائی گئی بروقت یہاں پر تو جس کی وجہ سے آگ پہلی اور مکمل طور پر جتنا بھی سامان تھا لاکھوں روپے مالیت کا وہ جل کر خاکتر ہو گیا ہے